اسلام علیکم جی مداری پی لے تو نباب آلے مرگیاں سا لہیاں کادیاں دیا مرگے لے مداری تو پھر ککڑ بنے وہ وہ دے بلکل ٹھیک ہے اے جڑے مداری نے تو آنے نیڑے سے پچھونجا چاکے دے بیچے نہیں جی بلکل جی میاں با اسے آل کے پیر ہیں ٹھیک ہے پیر جڑے نے پیران دے ککڑان جی مداری ککڑان ایک اکیڑے سان دی گال کار دے جیسے رہے تسیہ ککڑ لے جی جی بابنجا ترونجا چرونجا دے گال لے اے مطلب انیس سو بونجا چرونجا دے گال لے جی دو اے مداری ککڑ بنے یا تسیہ لے جیسے رہے یہ مشہور ہو گئے نا جی سان چوٹ پینٹ تو پچھے موڑے مشہور ہو گئے اچھا چوٹ پینٹ تو پچھے مشہور ہو گئے موڑے بڑیاں بازیاں لڑیاں نار پاسے اونا موڑے روکے نہیں ٹھیک ہے وصلی بھی لائے گے کمیانے بھی لائے گے مہی بھی لائے گیا مطلب یہ کہ جنہ نے شوک منگیاں انہ نے شیئر کیتے ہیں انہا بھنڈے نے ککڑ اوڑو شکاری بھی وفا جڑے ہٹ کے پیرانہ اوہے ککڑ لڑنے دے رہے اچھا 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 مطلب اے دنیا داری دا ایک دستور ہے نا جی کچھ دنال تو اسی پلا کرنا ہے کہ انہیں تو انہوں ہٹ کے صدیان ہونا ہے بلکل ٹھیک ہے تے اے جڑے پارہ حیے تک اوہی ٹوریان دے نا یا انہا دے بیچے کو بھی لے دے نال ڈال کو مکس بھی کر دے رہے ہو ایک گل ہو رہے نا جی جی پس گل ہو گئن پہنٹی چاری سال جی وہ پہلے پارتہ رہے نہیں سکتے ٹھیک ہے بیٹھ رہے آئے میکس ہوندے آئے ریکس ہوندے آئے جی ٹھیک ہے چھوک تھا ڈا ہوا بندہ جی ڈا اوڈا نا اچھا ٹھیک ہے غلط جانوار نہیں بہتے ہی رکھا مطلب کہ تُسھی مکس ضرور کی تے نہیں تے جڑے چنگے تو چنگا پار ویچ مکس کیتا ہے کیونکہ پیور آلی کانی جو چھوٹ دی ہے نا جی بیلکل کیونکہ ہوندے بندہ کوئے ویسان ہے پچھونجا تو یا پینٹ تو ہے یہ تاک کسی کو پیور پار پیا چھوٹ ہے تے این دا مطلب ہے تُسی ککڑ جڑے چنگے ویچو مکس کر دے آئے ہو مارد مطلب کدی ککڑ کو چنگا پا لیا پھر پا لیا سال پیچھو دو پیچھو ایمیں گالے جی بیلکل جی بیلکل بیلکل ٹھیک ہو گیا تے اے جیڈی تو آڈی ککڑی ایسی ویڈنے پیا جی اے جیڈی جندے پر موز جیڈی یہاں جی اے ککڑی دی سانو تھوڑی تفصیل دس ہو کے اے کڑی ککڑی دی اے جی ہنو ماؤں بڑا مشہور شکاری یہ فیصل آباد ہے ٹھیک ہے اندہ ککڑ ہویا سنجد آد اندہ نار رکھیا گیا ہے ٹھیک ہے اس ککڑا نو لیا کے پیچھے پیریا ٹھیک ہے اے ویچو جمعیاں چار ترائے پتھا تے ایک پتھا ٹھیک ہے اے اوڈا دی پاتھ میں رکھی ہے کہ جو ماؤں گئی ہوئی ہے تو دنیا ایک پیر لا گیا ٹھیک ہے اے بڑا پیور جانوارے مطلب اے سنجد آد دی پتھی ہو گئی بیلکل اے اندہ جیڈے آئے لگتاں دے پارا آنڈا اے اے کڑی وجہ تو انے اے ککڑ جیڈا ہاں سنجد آد ٹھیک ہے اندہ پیرا تیاں بیلکل ٹھیک ہو گیا اے پیور دی وجہ تو اندہ تے اے پارا آ رہا ہے اے پر موز جنو اسی کہا نیا ٹھیک ہے اے جیڈی چیتی ککڑی سانو وڈی وہاں دے پہے ہو اے چیتی ککڑی کےڑی ہے جی تے اے کڑے پراندے وچھو ہیں اے جی بیلکل ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے بیلکل ٹھیک ہے بیلکل صحیح ہو گیا چیتی دا کادشاد بڑا وڈا تے رانگ بڑا سونا ہے سونا تو مرگا یا بڑا بڑا اے رتا چیتا یا کالا چیتا رتا چیتا رتا چیتا جی وہاں مطلب پتھی ہے اسے طریقے ہو ککڑ سی تیرا چیتا ہاں بیلکل ٹھیک ہے بیلکل صحیح ہو گیا جی اچھا تے جیڈی اے کانی ککڑی سانو وڈی وہاں دے پہے ہو ایک کانی ککڑی کےڑے پراندے وچھو ہیں جی اے جی راجہ شاید ہے کس سوار دا ٹھیک ہے اندھا کو مرگی لیاں دی ایک ڈھوک کو اندھا دہا سر اچھا ایک ککیل لائی ایک ککیل لائی ٹھیک ہے اندھا بیرہ دو ہوئے ٹھیک ہے اندھا بیرہ کس سوار لڑا دا شکاریاں جی مو پٹا جی تو کاراں ساڑے بو گئے تے آگئے ہیں کیا بات ہے وہ شہر دیکھ دوست ہے میرے اس پوتر جبیدہ جی وہ پٹھا وہ لاکے با گیا جیسے لاکے گیا نا جی اچھا قیمت سمات نا مکی پٹھا مار گیا اچھا اتنی ہے انہوں شکاریاں چاہا وہ مار گیا مطلب انہوں نظر لگ گئی نظر لگ گئی میں سمجھ گیا ٹھیک ہو گیا اے اندھی بیان جیڑی ہو اساں وہ رکھی ہوئی ٹھیک ہو گیا جی چلے ناظرین میں آپ کو شوق کرواتا ہوں جی تفصیل کے ساتھ ان مادیوں کا اور یہاں پہ جو پرندے ان کے پاس ہیں چاچا جی کے پاس پرانی یہ بلڈ لائن جو بیسیکلی جو تھی مداری والی وہ لے کے چال رہے ہیں اور وقت کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ مکس کرتے آئے ہیں جی تو میں آپ کو پرندوں کا شوق کرواتا ہوں ساتھ رہیے گا جی جی دوستو اس مادی کے چیرے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ وہ بڑی چینی مادی ہے جس کا ذکر ہو رہا تھا یہ چینی اس کا چیرہ آپ چیک کریں لمبا چیرہ ہے آنکھ بڑی میاری ہے جی صاف آنکھ ہے پیلا چینہ اس کا رنگ ہے جی یہ چیرے کا آپ ماشاءاللہ میار دیکھیں جی یہ آپ کو قریب سے چیرے کا شوق کرواتا ہوں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ اس مادی کے پلوں کا گیرہ چیک کریں پلے بلکل وائٹ ہیں یہ دیکھیں آپ کنیاں لمبی بھی ہیں چوڑی بھی ہیں ماشاءاللہ جی دوستو اس مادی کی نلیوں کا آپ شوق کریں نلیاں بہت میاری ہیں پتلی نلی کی مادی ہے جی یہ آپ چیک کریں انگلیاں درمیانی نلی پتلی یہ قریب سے آپ مادی کی نلیاں چیک کریں ماشاءاللہ مادی بڑے سائز میں اور ماشاءاللہ میاری ہے یہ دوسری سائیڈ سے مادی کے چیرے کا شوق کریں چیرہ ماشاءاللہ بہت میاری ہے کھچا ہوا چیرہ ہے گوش نہیں ہے چیرے کے اوپر امید ہے جی مادی آپ کو پسند آئے گی جی اس کے بعد دوسری مادی کے چیرے کا شوق کریں جس کانی مادی کا میں ذکر کر رہا تھا بہت میاری چیرہ ہے جی چوڑی پٹی ہے اور سکین جو ہے چیرے کی وہ بہت ہی میاری زبردہ سسیلوں والی یہ آنکھ مادی کی ضائع ہے آپ کو دوسری آنکھ کا بھی شوق کرواتا ہوں یہ دوسری سائیڈ سے مادی کے چیرے کا شوق کریں یہ ماشاءاللہ مادی کے آنکھ کا میار آپ چیک کریں بلکل صاف آنکھ ہے یہ اس مادی کی نلیوں کا شوق کرواتا ہوں درمیانی انگلی ہیں نلی دیکھیں چورس درمیانی چورس نلی ہے نلی خوشک بہت زیادہ اور پتلی نلی ہے جی ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں یہ قریب سے آپ نلی کا شوق کریں پیلی نلی میں مادی پکا لاکھا اس کا رنگ ہے نلیاں چورس بھی ہیں اس کے بعد آپ کو اس مادی کے چیرے کا شوق کرواتا ہوں درمیانہ لمبا اور چپٹا چیر ہے پٹیس مادی کی چوڑی ہے یہ ماشاءاللہ قریب سے آپ شرے کا شوق کریں یہ مادی کے پلوں کا آپ گہرہ چیک کریں درمیانے لمبے پلے پیلا اس کا رنگ ہے جی لاکھا پیلا بھی آپ کہہ سکتے ہیں پیلا بھی کہہ سکتے ہیں یہ آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ مادی کی نلیوں کا شوق کرواتا ہوں یہ پرموز مادی انگلیاں درمیانی ہیں جو ذاتی طور پر مجھے تھوڑی سی کام پساند ہیں جی نلی اوپر سے پتلی ہے یہ آپ چیک کریں یہ ماشاءاللہ جی آپ چیک کریں بلکل خوشک نلی ہیں یہ دوسری سائٹ سے مادی کا چیر آپ کو چیک کرواتا ہوں جی درمیانہ چیر ہے رنگ ماشاءاللہ آپ مادی کا چیک کریں پیلا کلر یہ دیکھیں جی دوستو آپ کس پٹھے کے چیرے کا شوق کرواتا ہوں جی درمیانہ چیر ہے آنکھ اس کی بھی صاف ہے ماشاءاللہ آپ چیک کریں بچہ مضبوط بہت ہے گردن کے بند اس کے بہت ہی اچھے ہیں یہ درمیانی ہائیڈ میں بنے گا پتھا ماشاءاللہ لیکن پتھا ہے میاری جی یہ پتھے کے پلوں کا گیر آپ چیک کریں کالی کنی ہے پکا لاکھا اس کا رنگ ہے لمبے اور چوڑے پلے بنائے گا ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں یہ پتھے کے نلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں اسی پرموز مادی کا پتھا ہے یہ بھی سیم پرموز نلی اس کی کافی خوشک ہے سکیلز نلی کو اوپر زیادہ ہی آپ چیک کریں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ قریب سے آپ نلی کا شوق کریں خوشک نلی اور بالکل ابھی صاف نلی پیادالوں کے نشان ہلکے ہلکے اس نے نکالنے شروع کی ہیں پتھے کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں باری شیپ چیک کریں اس کی جسامت اس کی بہت ہی خوبصورت ہے تو جو پتھے پرندے جسم کے اچھے ہیں وہ مرگے اچھے ثابت ہوتے ہیں آگے ریزلٹس میں بھی رانگ ماشاءاللہ آپ اس کا چیک کریں پتھے کی باری شیپ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت پرند ہے یہ ماشاءاللہ پرندے چالے پھر رہے ہیں جی سارے پرندے ہاتھ میں پکڑ کے نہیں دکھا سکتا اور بھی کافی سارے کام ہیں ایک دو دوستوں کا اور بھی آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ ماشاءاللہ مادی دیکھیں جی پیلی جو بڑی آپ کو دکھائی ہے پرموز اس کے ساتھ یہ پیلے بچے ہیں بہت ہی خوبصورت یہ جی پرموز مادی کا آپ کو چھوڑ کے شوق کرواتا ہوں ہاتھوں میں ٹھیک تھی کہ سیاہ نہیں رہی تھی لیکن مادی کی ماشاءاللہ باڈی شیپ چیک کریں اور بچے دیکھیں پیلے بچے بہت ہی خوبصورت اور باڈی شیپ ابھی سے آپ بچوں کی چیک کریں ماشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا میار چیک کریں مادی کے کھڑے ہونے کا سٹائل آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ دیکھیں فل بڑے سائز میں اور چوڑی ہڈی کی مادی پان پتہ شیپ ہے یہ ماشاءاللہ پٹھیاں پھر رہی جاگئی انہی مادیوں کی پٹھیاں یہ تین پٹھیاں ایک پیلا پٹھا ہے یہ بڑی چینی مادی ماشاءاللہ آپ چیک کریں پرندے ماشاءاللہ ساری خوبصورت ہیں میاری ہیں اصل میں مجھے جو ان میں چیز خوبصورت زیادہ نظر آئی ہے وہ ان کے جسامتے ان کی بڑی خوبصورت ہے چیرے مورے وہ آپ کو بھی اندازہ ہو رہا ہوگا ماشاءاللہ یہ آپ چیک کریں یہ پیلے پٹھے کی بھی ماشاءاللہ باڈی شیپ بہت ہی خوبصورت ہے سائز اچھے ہیں جسامتے اچھی ہیں یہی پرندوں میں ہوتا ہے جی کہ چیرے مورے خوبصورت ہو میاری ہو جسم پرندوں کے خوبصورت ہو